جناب بلال حسن صاحب کی رہشگاہ پر ایک نہائیتی شاندار تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں شورہ عدبہ نے حصہ لیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا جناب زمین یوسف نے ذمہ دارینی بھائی نکاوت کے اور حلیم صاحبے نے صدارت کے فرائز انجام دیئے کئی اہم شخصیتوں نے اپنے باتیں رکھی اور کتابوں کے بارے میں اور بلال حسن کے بارے میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اشرف جعفری صاحب کو بھی اپنے خیالات رکھتے ہوئے دیکھا گیا ضمیر صاحب نے بہت خوبی نکاوت کے فرائز انجام دیئے لکٹر اکیل احمد اکیل نصار احمد صاحب وغیرہ نے پڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا اپنے خیالات کا اظہار کیا اور احمد نصر صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے کیسے انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیئے تیار کیا ہے اور اسی طرح اور بھی کئی لوگ تھے شہر کی اہم ہستیاں موجود تھی جنہوں نے پہ خیالات کا اظہار کیا اور آخر میں جناب بلال حسن صاحب نے مہمانوں کا شکریہ آدھا کیا اور کہا کہ آئندہ بھی وہ اس طرح کے پرگرام کرتے رہتے ہیں انہیں پرگرام کا احتمام کرنے میں بہت مزہ آتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے ان کے والد کے زمانے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اس کو انہوں نے برقرار رکھا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے اس موقع پر دونوں کتابوں کا اظہار ہوا سبھی لوگوں نے اس میں کھڑے ہو کر اس کتاب کا اظہار میں حصہ لیا کتاب کا اظہار کیا اور کلکتہ ہورا اور اطراف کے کافی لوگوں نے اس میں بھاگ لیا حصہ لیا اور ان میں سے کئی لوگوں نے اپنے کھیالات کا بھی اظہار کیا اس سلسلے میں ہماری گفتے ہو چند لوگوں سے ہوئی ہے آئیے سنتے ہیں ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے بز میں شہر نشات کی جانب سے جناب معصوم شرکی اور جناب ام نصر اللہ نصر کی کتابوں کا اجراء ہوا ڈاکٹر معصوم شرکی کی کتاب تنکیر و تحلیل اور عدب و اثر اور ام نصر اللہ نصر کی کتاب اردو ناول احتساب و انتقاد کی رسم رنمائی کے موقع پر جناب بلال حسن کی رہائشگاہ پر ایک شاندار تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں شہر اور اطراف کے عدب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کیا اور اس پروگرام کو کامیاب بھی سے ہم کنار کیا خاتین شہرات بھی اس موقع پر موجود تھی اور اڈوں نے بھی بڑھ چٹ کر اس تقریب میں حصہ لیا زمیر یوسف جناب زمیر یوسف نے نکابت کے فرائز انجام دیئے اور جناب حلیم صاحبی نے صدارت کی ذمہ داری نبائی بز میں شہر نشات کے صدر جناب بلال حسن ہمیشہ اس طرح کے پرگرام کا احتمام کرتے رہتے ہیں اور قوم سے ان کی حد درجہ اردو اور قوم سے ان کی حد درجہ رقبت ہے جس کے وجہ سے آئے دین وہ اس طرح کی تقریب کا احتمام کرتے ہیں شورہ و دبا کی حسنا فزائی کے ساتھ ساتھ بلال تھٹی کے نام سے تعلیمی سینٹر بھی چلاتے ہیں جس سے طلبہ و طالبات کے ساتھ 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 آزا کرام بھی فیضیاب ہوتے ہیں برسوں سے وہ یہ کام کرتے آ رہے ہیں اور قوم و ملت کی خدمت کر رہے ہیں انہوں نے اپنے اس آہاتے کو اور بڑھا لیا ہے اور بھی کئی جگہوں پر کوچن سینٹر انہوں نے کھولا ہے لوگ کے ایک ٹیم سے ٹیم ہے جو ہمیشہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے کھڑی رہتی ہے بہرحال اس تقریب میں کافی اہم شخصیتوں نے حصہ لیا چلو سے اس سلسلے میں ہماری باتچیت بھی ہوئی آئیے سنتے ہوں لوگ نے اس تقریب اور کتابوں کے بارے میں کیا کہا جس ہاہلا لکھتے ہیں نیشار صاحب یا نیشار بھائی اندوں کے بڑے سینئر اسب مام دے ہیں جنو وہ جنو کو جمالو جنو میں پڑے ملے پڑے جنو میں پڑے عزیر میں جنی جس اندازوں بولتے ہیں جو ان کو نہ جانتا ہون کو بولے گا وہ پڑے یکین ہی نہیں کرے گا ماشاءاللہ ہمارے سے خلاف و دلیل صاحب کی آفی برا دیتے ہیں ان کی تقنیریں ماشاءاللہ وضو اکیڈمی وغیر میں ہم نے تو قدر تک تقریباً سبی ہال میں کیا کلا مندیک کلا فرقی تک ہال آئی سی سی آر مہارتی سردن تقریباً سبی میں کیا اور یہ پیسہ شہین صاحب بتا کہ یا اکیڈمی میک کیا تو کیا میرا پترین پیس پر آبر ہوں اب چونکہ یہ پیرے والی صاحب کامیر کامیر مائن اور جو آج جو کی بدنش ہے شاکریس مقام بر پمچا ہے چونکہ ہم لوگ مقامی گریٹ برا مقام نہیں یہ کہ ہم لوگ کا کامی ہے سبھی لوگ چھانی رہیں ہمارے اعترق بائر ہمارے سنیر بائر ہمارے بلہ بائر ہمارے کامران سینچ و есте کبھی ہمارے جو کامران اور یہ اللہ کا کرم ہے جیسے ہمارا سر آگے بہت سوشی کی بات ہے یہ سب بہت طبیعہ ہم لوگ کی ایک ایساس ہے ایک ہم لوگ کی وہ ہے آج ان کے گائی ہماری جمعیل صاحب ہماری سب آئی نہیں ہے کہ ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے اور جسے کہ میرا ہم نے آگے بھی کی آگے تو یہ نہیں ہوگا ہم تو الحمد ریتہ کتابی میں چھپ آتے ہیں اس کا اجھرہ بھی کرتے ہیں سب ہی کرتے ہیں جو شکل افسر کرنا ہم آئے ہیں اس کی بڑی کتابیں ماشاءاللہ ہم نے چھپائے اور جب باہر کا جو بڑا اچھا ہوں اور بڑا اچھا ان سے سکھائیں یا دی چلیں گے ہم لوگ جرائش کریں گے سوی جرائنی اوپننگ کریں گے بھرنگار کو اردو جنرلیس سوشن کا وہ شرائل لگتا تھا ہم ہی کرتے ہیں تو کریں گے جانگی موسیقی میرا بھونے کا مقصد یہ کہ سب ہی ابھی فلوز انجیوں تراب گئے ابھی بھر مشرق کے تو ہم لوگ سبھی شہشتر جعفر صاحب ان کی لیبرری بہت مشغور ہے بھرینو کا سعیش شڑہ ہے آشرف صاحب کا لیکن ماشاءاللہ ہے بہت اچھا تو آوے بھر ہی پڑھییں گے تو یہی سب انہیں کی وجہ کرتے ہیں ہر جگہ ہر خطے میں بلائے گا ہر دیریکشن سے بلائے جا رہا ہے تو کوئی کشی کا صلاحیہ تو مار نہیں سکے بہت خوشی کی بات ہے بہت خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ سبھی ادھر ہمارے حریصہ بائی شبی شایہ ہیں سب سمیم موالکین صاحب کرنے سے بہت شکریہ پانچا آگے ہم لوگ ایسی چلتا ہے وہ یہ لیکن ایک اکنی ہے وہ بھضور ہے وہ نہیں سبھی چھوٹے سبھی بھضور تو آپ سمیم لوگا بہت دو شکریہ ہے اور اب تک پردو میں اب تک کتنے ناویل لکھے گئے ہیں اور جن لوگوں نے ناویل لکھا ہے ان تمام کا ایک تمام کی ایک فیرش اس کے اندر ڈالی گئی ہے اور مجھے امید ہے کہ ان کتابوں سے آنے والی نسل کو بلکہ آج کے عدیب اور شائروں کے بھی پیدا سر اس کتاب کو لکھنے میں آپ کم کم کتابوں سے استفادہ کیا ہے ہمارے ہاں وہ کتابیں جو ہے چکے میں تفسرے کرتے رہتا ہوں اس لئے کتابیں آتی رہتی ہیں تو ان کتابوں کو میں پڑھتا ہوں پھر آج سے وہ کتابوں کے حوالے ملتے ہیں کہ انہوں نے کہاں سے استفادہ کیا ہے پھر میں اس کی تلاش میں لگتا ہوں اور اس ذریعے سے کسی بھی طرح سے جہاں سے وہ دستیاب ہو جائے اس کتاب کو میں حاصل کرتا ہوں اور اس کے علاوہ میں وہ فیس بک مقرم بھی بھی ڈالتا ہوں اس کے تعلق سے کہیں کہے سے بہت سے عدبی محفل منقض ہوتی رہتی ہیں اور آج کی یہ محفل بھی انہی محفلوں کا ایک حصہ اور اس سے کی ایک قڑی تھی جس میں ڈاکٹر ماسون شرقی صاحب مغربی بنگال کے محمر کلمتار ہیں شائر ہیں محقق ہیں ناقض ہیں ان کی دو کتابیں عدب و عصر اور ایک کتاب تحلیل دو کتابیں ان کی منظر احام پر آئیں اور ان کتابوں کی رسمیجرہ کی تقریب انجام دی گئی اور ایک کتاب ڈاکٹر نصر اللہ نصر صاحب جو شائر و عدیب ہیں ان کی کتابی ناول کے حوالے سے آئی ہے دونوں کتابوں پر اقررین نے سیر حاصل کرتا ہوں کی اور دونوں کتابوں کو مغربی بنگال کے حوالے سے اور مغربی بنگال کی شائری کے حوالے سے مغربی بنگال کی تنقید کے حوالے سے تحقیق کے حوالے سے اہم کتاب گردانا لہٰذا میں بھی اپنی جانچ سے صاحبانے کتاب ڈاکٹر نصر شرقی صاحب اور ابن عصر اللہ نصر صاحب کو دیکھیں مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے سے کہ ان حضرات سے ان کتابوں کے ذریعہ مغربی بنگال کی خورصورت تصویر پیش کی ہے دنیا حدب میں یقیناً ان کتابوں سے بنگال کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور اس لیے میں ان کتابوں کو مغربی بنگال کے حوالے سے اہم کتاب مانتا ہوں اور ان اہم کتابوں کے منظریام پر لانے کے سلسلے میں میں ان لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر بز میں شہر نشاد کے صدر محترم جناب بلال حسن صاحب کو کہ انہوں نے اتنی کامیاب محفل محفل رسم اجرہ منقض کر کے اپنی عدب نوازی اور عدب نوازی کا ثبوت دیا اور یہ بہت یادگار جلسہ ہوا جس میں پیپر بھی پڑھا گیا جسے تقریریں بھی ہیں احمد کمال حشمی صاحب نے بھی اچھی تقریر کی اور ہمارے ڈاکٹر مستاق انجم صاحب نے ڈاکٹر غلام سرور صاحب ڈاکٹر احمد 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 صاحب محترمہ فاطمہ خاتون صوفیہ محمود صاحبہ رونہ کفروز اور بیشتر مقررین نے بہت ہی اچھی تقریریں کی اور ڈاکٹر ہمائیو جبیر خان صاحب نے پیپر پڑھا اور ڈاکٹر معصوم شاطی صاحب کی اس خدمت کو سرہتے ہوئے انہیں مبالک بات پیش کی اس لئے میں بھی بہت خوش ہوں کہ آج کہیں جلسہ بہت بہت نیاب ہوا اور میں انہیں مبالک بات پیش کرتا ہوں بہت حاضرین کو انہیں مبالک بات پیش کرتا ہوں بنگال کے بنگال کے دو محتبر عدیبو شاہر یعنی کہ کپر ماتو شرمی صاحب اور ایم نسل صاحب قلوں کی تین کتابوں کا اجناب ہوا یہاں کے برد شہر نشات کے ذریعہ کمام برد میں شہر نشات بہت ہی بہت ہی مشہور معروف برد ہیں عدبی برد عدب کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے بہت کام کرنے والی متحرک برد جس کے روح رواب بلال خرن صاحب ہے جو گلستہ دس بارہ برسوں سے متواتح عدب کے خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں بہت دیرہ قدر خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں تو میں مبارک بات دیتا ہوں ڈاکٹر ماشون شرم کے ساتھ کو دو کتابیں ایک تلسلید و تحلیل اور عدب واش اور دوسری کتاب دوسری کتابیں دوسری کتابیں دوسری کتابیں